اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اوز زبردست سی ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسے بچے کی کہانی شیئر کروں گا جس نے صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ہی کروڑوں کا بزنس کھڑا کر لیا تو اگر آپ اس نوجوان کی کہانی سنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک سرور دیکھئے گا دوستو میں آپ کو جس بچے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ امریکہ کا ایک شہری ہے جس کا نام جوئر روبین ہے اس بچے کی ایک بہت بڑی سوشل ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اور یہ بچہ لاکھوں کے حساب سے ڈالرز کماتا ہے جو کہ پاکستانی کروڑوں کے حساب سے بنتے ہیں اس اٹھارہ سال کی عمر کے بچے سے امریکہ کی ایک کمپنی نے انٹرویو لینا چاہا تاکہ ہر بندہ اس بچے کی کامیابی سے موٹیویٹ ہو سکے انٹرویو میں اس سے سوال کیا گیا آپ نے اپنے بزنس کا آخاز کہاں سے کیا اور آپ کیسے اپنے بزنس میں کامیاب ہو گئے تو اس بچے نے بتایا کہ میں جب آٹھ سال کا تھا تو میں نے انسٹاگرام پر ایک فنی پوسٹ لگانے کے لیے اکاؤنٹ بنایا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرے پوسٹ اتنے فیمس ہونے لگے کہ میرے اکاؤنٹ کے فالورٹس کچھ دنوں میں ہی پچاس ہزار تک پہنچ گئے اور پھر اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرے اکاؤنٹ کے فالورٹس لاکھوں تک پہنچنے لگے اب میرے اکاؤنٹ اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ لوگ مجھے اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کیلئے کچھ پیسے دیتے اور میں اپنے اکاؤنٹ پر ان کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کرتا شروع شروع میں تو کم ریٹ میں ایڈورٹائزنگ کرتا لیکن جیسے جیسے میرے اکاؤنٹ کے فالورٹ بڑھتے گئے ویسے ویسے میں اپنے ریٹ بھی بڑھاتا گیا لیکن دوستو کہتے ہیں ہر کامیابی کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں اس بچے کے ذات بھی کچھ ایسا ہی ہوا جوئی روبن کہتا ہے کہ میرا اتنا کامیاب اکاؤنٹ اچانک کسی نے ہے کر لیا جو کہ اب تک واپس نہ آ سکا لیکن میں نے حمد نہیں ہاری اور ایک بار پھر حمد اور محنت سے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پر اپنا قدم رکھا اور اتنی محنت کی کہ میں ٹک ٹاک پر بھی مشہور ہو گیا اور مجھے یہاں سے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے بھی زیادہ پیسے ملنے لگے میں نے اپنی محنت اسی طرح جاری رکھی اور اب میری ایک چھوٹی سی سوشل ایڈورٹائزنگ کی ایک کمپنی ہے جس سے میں مہینے کے لاکھوں ڈالرز کماتا ہوں دوستو اگر ہم ان ڈالرز کو پاکستانی پیسے کے ساتھ کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ کروڑوں کی آمدنی بنتی ہے دوستو اس 18 سال کے بچے سے آہر پر انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ آپ ہماری پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گے تو اس بچے نے جواب دیا کہ دوستو میں نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت محنت کی ہے اور اس دوران میں نے بہت سے مشکلات اور پروشانیوں کا بھی سامنا کیا ہے لیکن اس کے باوجود میں 18 سال کی عمر میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں اور اس کی وجہ صرف اور صرف میری حمد اور حوصلے کا نا ٹوٹنا ہے اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بنا چاہتے ہو تو اس کامیابی کے راستے میں آنے والی مشکلات اور پروشانیوں سے کبھی بھی مت کبرانا اور اپنی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہنا تم دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ میری طرح تم بھی ایک کامیاب انسان بن جاؤگے تو دوستوں مجھے امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسی طرح موٹیویٹ ہوتے رہیں اب اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ